مفتی صاحب آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے مفتی صاحب اس پہ آپ نے تو بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے چاہے وہ حکام بات کر رہے ہو یا عام شہری بات کر رہے ہو یا سوشل میڈیا پہ اس پہ بات ہو رہی ہو ٹرائفک کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو بہت سے عام شہری ہمارا حق کیا ہے اور جو انتظامیاں ہیں ان کا حق کیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرائفک کی پریشان کن صورتحال کی بنا پر اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اس وجہ سے پریشان کرنے والا پریشان ہوتا ہے دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے اس مشکل مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے عوام بھی ہیں اور ٹرائفک مولیس کے ذمہ داران بھی ہیں اور دکاندارات بھی ہیں اور سارکوں کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ بھی ہیں بحیثت مسلمان اور اس سے آگے بڑھ کر کے بحیثت ایک اسلامی معلومات رہنے والے شخص کے میں جو کچھ اس بارے میں عرض کر سکوں گا وہ یہ کہ سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور امتی ہونے کی معنی یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو کچھ کہا ہے اس کو ہمیں دل و جان سے ماننا بھی ہے اور اس پر کان عمل بھی کرنا ہے ماننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے اور جس جس چیز کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد پر عمل کرنا ہے امتی ہونے کے معنی یہی ہیں اب دیکھئے ٹریفک کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں اگر وہ مسلمان کے ذہن میں رہیں گے تو شاید ٹریفک کا یہ سارا نظام بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول ہو سکتا ہے جی اب غور فرمائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں راستوں کے حقوق کو پہچانو اور راستوں کے حقوق ضائع کرنے سے بچو بلکل آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے خبردار راستوں کے بیچ میں مت بیٹھنا ظاہر ہے اس زمانے میں گاہیاں نہیں تھی اس زمانے میں ٹریفک کا یہ انداز نہیں تھا اس زمانے میں لوگ سوڑکوں میں بیٹھ جاتے تھے اپنے اونٹوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اپنے جانوروں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے اپنی بائلیسیں کھڑی کرتے تھے جماتے تھے اور باتیں کرتے تھے گزرنے والوں کو تکلیفیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں آپ نے یہ فرمایا کہ سوڑکوں میں بیٹھنے سے بچو اس کے معنی یہ ہے کہ سوڑک گزرنے والوں کا حق ہے ایسی ہر وہ چیز جس سے گزرنے والوں کے لئے رکاوٹ کھڑی ہو جائے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق بالکل غلط ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تا بھی فرمایا کہ ایک شخص نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز جہاں نے کانٹا ہٹا دیا تو اللہ نے اسے پر اس کے مغفرت کر دی تو اب جب ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر جتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ مغفرت ہو سکتی ہے تو ہم اگر راستے میں تکلیف دینے والی چیز کھڑی کر دیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تو بالکل اپوزٹ سائد میں عمل کر رہے ہیں لہذا اس سن کے لئے میں سب سے پہلی ذمہ داری گاڑی چلانے والوں کی ہے چاہے وہ پرائیویٹ گاڑیاں والے ہوں یا ٹرانسورٹ والے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنی سائیڈ پر چلیں اور جب آگے گاڑیاں رکی بھی ہوں تو اوورٹیک مت کریں عمومان گاڑیوں کا ٹریفک جام جو ہے وہ اوورٹیکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے جب آگے گاڑیاں کھڑی ہیں یہ تشکہ بانا یہ ہے کہ آگے کہیں کہیں کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کے باوجود جب ہمارا کوئی دوسرا آنے والا اوورٹیک کر کے آگے چلا جاتا ہے تو آگے سوچ آنے والا ٹریفک کو بھروک جاتا ہے اور اس رکنے کی وجہ سے ٹریفی جام ہو جاتا ہے تو اوورٹیک کرنا ہی غلط ہے اپنی سائیڈ کو چھوڑ کر دوسری سائیڈ پر گاڑی چلانا ہی غلط ہے وہ ہمارا حق ہی نہیں ہے وہ دوسرے کا حق ہے تو ایک تو اوورٹیک کرنے سے روکیں اپنے آپ کو نمبر دو یہ جو سڑکوں کے بیچ میں لوگ گاریاں کھڑی کر دیتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ سڑکیں پارکنگ نہیں ہیں سڑکیں سڑکیں گزرگاہ ہیں سڑکوں پر گزرنا ضروری ہے نہ کہ وہاں بیٹھ جانا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو سڑک میں بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں تو سڑکوں میں گاریاں کھڑی کرنا اور اس کے لئے دکانوں پر جا کر کے شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے تو اس لئے ہر گاڑی چلانے والا چاہے وہ پرائیویر گاڑی والا ہو یا یہ جو ہے عوامی ٹرانسپورٹ چلانے والا ہو ہر یہ سڑکوں کے بیچ میں گاڑیاں کھڑی نہ کریں سڑکوں کے بیچ میں گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے ہی ٹریفک جامنگ میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس لئے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے نمبر تین جو عوامی ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں وہ ہر جگہ سے سواریاں اٹھائیں گے ہر جگہ سے سواریاں اتاریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹریفک جام ہوگا وہ اگر شٹاب سے شٹاب چلنے کا معمول بنائیں اور بیچ میں کہیں نہ روکیں اور جہاں ان کا شٹاب ہوگا وہیں سواریاں کو چڑھائیں وہیں سواریاں کو اتائیں باقی بیچ میں کہیں نہ اتریں نہ کھڑ اور یہ نہیں کہ جہاں آدمی نے ہاتھ دیا وہیں گاری روک دی جہاں آدمی نے کہا روک دو وہیں رک کر کے سواری اتاری اس کے نتیجے میں بھی ٹریفک جام ہوتا ہے تو عوامی ٹرانسپورٹ چلانے والے جیسے میٹرڈور والے ہیں جب بسوں والے ہیں یا مازدہ والے ہیں وہ جب اپنی گاریاں چلا رہے ہوں یا سومو والے ہوں تو ہر جگہ سواری اٹھا کر سواری اتارنے کا روٹین ختم کر دیں اور وہ سٹاپ سے سٹاپ آ کر کے رکھنے کا معامل بنائیں اس کے وجہ سے بھی ٹریفک جامعے میں کنٹرول ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی بہت بڑا فیکٹر اس کا جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سڑکوں میں سامان بیچتے ہیں ٹھیلوں والے اس کے وجہ سے بٹھ رکھ گئے کیونکہ سڑکوں میں سامان رکھا گیا دکاندار جو ہے وہ اپنا فٹ پاتھ بنایا گیا پیدل چلنے والوں کے لیے اس پر دکانداروں نے دائیں بائیں سے سامان رکھ دیا اب فٹ پاتھ چلنے والے جو ہیں وہ سڑک پر چلیں گے جہاں سے گاڑیوں کو چلنا تھا اس کے رتیمہ ٹریفک جامعے ہو جاتا ہے تو دکاندار لوگ اچھی طرح سے سمجھیں کہ وہ سرما اپنی دکان میں سامان رکھیں فٹ پاتھ کو بالکل کھلا رکھیں فٹ پاتھ کوئی سامان ہرگز نہ رکھیں اسی طرح سے جو لوگ سڑکوں پر یا اڈوں کے قریب آس پاس میں ٹھیلے لگاتے ہیں میوے والے اور اسی طرح سے یہ یہ جو ہیں ترہ ترہ کی مٹھائیاں بیشنے والے ٹھیلوں پر جو جو کچھ بین اچار بیشنے والے پھل بیشنے والے اسی طرح سے یہ جو پکوڑے والے اور سمجھے والے وہ ٹھیلے لگا کر کے بیشتے ہیں یہ ٹھیلے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہی چیزیں دراصل بہت بہت سبب بنتی ہیں ٹریفک جام ہونے کا اگر یہ لوگ ہڑ جائیں اور راستوں میں نہ رہیں جہاں سے گزرنے والوں کو گاڑی چالنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو اس کے وجہ میں ٹریفک جام میں کنٹرول ہو چکا ہے اور اس سلطح میں آخری ذمہ داری جو ہے وہ ٹریفک کے پورے ڈپارٹمنٹ کا ٹریفک پولیس کا اس کے افسران سے لے کر کہ نیچے تک کی ملاجموں کا ہے کہ ان پر دباؤ بھی ایک طرف سے بہت رہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر وہ حضرات اگر قانون کے مکمل پاسدانی کریں اور کروائیں اور اسی طرح سے یہ پیسہ لے کر کے پھر لوگوں کو ٹریفک قوانی کے خلافر جی کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو روک لیں تو اس کی وجہ سے بھی ٹریفک کنٹرول ہو سکتا ہے خواستہ یہ ہے کہ اس میں عوام کو بھی دکانداروں کو بھی سڑکوں میں گاڑی کھاڑے کرنے والوں کو بھی پرائیویٹ گاڑیاں چلانے والوں کو بھی ان تمام کو اپنا شدار کرنا ہوگا اس کے بعد ہی پہ ٹریفک کنٹرول ہو سکے گا ورنہ لوگ خود بھی پریشان ہوں گے دوسروں کو پریشان کرتے رہیں گے اور دوسروں کو عذیت پہنچانا اسلامی اصولوں کی مطابق سخت ناپسندیتا ہے بہت ناپسندیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو بار بار ہر ایسے عمل سے روک دیتے تھے جسے دوسرے کو عذیت ہو جسے دوسرے کو تکلیف ہو اللہ کے نبی علیہ السلام تو رات کو اگر اپنی گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھے اور اچھی آواز سے پڑھے تو اس کو منا کرتے تھے کہ تمہاری آواز کے وجہ سے سونے والوں کو عذیت ہو جائے گی تو اس طرح سے لوگ سڑکوں میں عذیت کی چیزیں کھڑی کر دیں اور وقت پر لوگ پہنچنا پائیں یہ واقعیتاً تکلیف کی بات ہے لہذا میں اگر اس کو کنکلور کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا تو میں یہ کرسک کرسکوں گا کہ جیسے ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے کنٹرول کرے اور وہ قانون کے سکتی کے ساتھ خود پابندی کرے اور کروائیں اور پیسہ لے کر کے جو باز حضرات غلطی کرتے ہوں گے پیسہ لے کر کے چھوٹ نہ دیں اسی طرح سے پیسہ لے کر کے لوگوں کو یہ جو ہیں سڑکوں پر سامام بیشنا نہ دیں نمبر دو پر عوامی ٹرانسپورٹ چلانے والے اچھی طرح سے سمجھیں کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ چلائیں گے جب وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ چلائیں گے تو ٹریفک جامنگ میں بہت فرق پڑے گا اور پرائیویر گاڑیاں چلانے والے اچھی طرح سے سمجھیں کہ صرف اپنی وائی سائیڈ پر چلنا ہے اور اوٹیک نہیں کرنا ہے اگر ٹریفک آگے سے رکا ہوا ہے تو وہ گاڑیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر کے مزید ٹریفک کو جام کرنے سے گلتی نہیں کرنی ہے بہت بڑی وجہ ہے دراصل یہ ہی ہوتی ہے کہ آگے گاڑیاں رکی بھی ہوتی ہیں پیچھے سے کوئی گاڑی والی آتا ہے اور وہ مخالف سمت میں جا کر کے گاڑی خاری کر دیتا ہے آگے وہ خود بھی پس جاتا ہے اور سامنے سانواری گاڑیوں کو بھی روک دیتا ہے اس گلتی کو کامو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے عبادات جیسے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ کے اقام بیان فرمائے اسی طرح سے سماجی زندگی معاشرتی زندگی کے عداب اور اخلاق اور اصول و ضوابط پر سکھائے اور سمجھائے ہیں تو جیسے عبادات کے معاملے میں نبی کی بات کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے اسی طرح سے سماجی معاملات میں گھرلوں معاملات میں سہد کے معاملات میں معاشرتی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ضروری ہے جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خبردار راستوں میں بیٹھنے سے برہز کرو تو گویا ہمیں اس طرح سے گاڑیاں نہیں چلانی ہیں کہ دوسروں کے لئے رکاوٹ بنے اسی طرح سے جو لوگ سڑکوں پہ گاڑی کر کے پھر دکانوں پہ چلے جاتے ہیں اور سامند خریدتے ہیں اور یہ پروانی کرتے ہیں کہ سب ہم نے گاڑی کہاں کھڑی کر دیا ہماری وجہ سے لوگوں کو رکاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے جب تک وہ اس غلط کو اس غلطی کو دور نہیں کریں گے اور صدار نہیں کریں گے تب تک ٹریفک جامنگ کی اس پریشانی سے تمام لوگ جھوچتے رہیں گے اور الجانے محسوس کرتے رہیں گے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کڑوے رہا ہے برا بلا بھی کہہ رہا ہے اور خود وہی حرکت کر رہا ہے جس کے وجہ سے اور ٹریفک جامنگ ہو جاتا ہے بلکل بلکل حضرت بہر آر انتمام باتوں کو یاد رکھا جائے اور آپ کے ذریعے سے سب لوگوں تنگا کر یہ میسیج پہنچ جائے کہ وہ ٹریفک اصولوں کی پابندی کریں اور اور ٹریفک اصولوں کی پابندی کرتے ہیں یہ گویا وہ اپنے نبی علیہ السلام کے ارشادات کی پابندی کر رہے ہیں یہ جان کر کے ہم نبی کے باق و فالو کر رہے ہیں عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے خود بھی الجانوں سے بچ جائیں گے اور دوسرے حضرہ بھی الجانوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم